اکثر اپنی ساری ٹریننگز میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسجد کے امام لوگوں کو کنویس اس لیے نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی کال او فیل میں تضاد ہوتا ہے اسی طرح ایک ٹرینر ہے وہ اپنی بات اس لیے نہیں بنواباتا کیونکہ اس کی کال او فیل میں تضاد ہوتا ہے بیکوز جو ٹرو نولیج امپارٹ ہوتی ہے نا وہ ایک ایسی انرجی کرتی ہے کہ اگلے والا آپ کی بات پر مائل ہو جاتا ہے وہ آپ کی بات کو اگری کر کے ہوتا ہے کہ یہ بندہ سج بول رہا ہے یہ بندہ حق بات کر رہا ہے نہیں یہ بندہ جو بات کر رہے ہیں اس میں منطق بھی ہے اس میں حکمت بھی ہے اس میں لوجک بھی ہے اس میں ریشنیل بھی ہے اس میں سائنٹیفک ڈسکورز بھی ہے تو یہ ہمارے معاشرے میں بڑا لیکنگ ہے ہمارے معاشرے میں جو سبجیک میٹر ایکسپرٹس نہیں ہیں پروفیشنلز نہیں ہیں نولیجیبل لوگ نہیں ہیں ہم پانچھے انفرمیشن پر پکڑ کے آگے بولنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی کو مائل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ قرآن میں بھی ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے اگر تم نے کوئی ایک ایسی بات کہہ دیجئے جو تم نے بغیر تحقیق کیے آگے بتا دی بہت بڑا گناہ ہے تو جب آپ کو پتا ہوگا آپ خود کون ہے آپ جو بات کر رہے ہیں اس پر آپ کی کمانڈ ہوگی آپ کو اپنے آپ کے ساتھ ایک تعلق ہوگا آپ کی جو